ملتان میں کورونا ایسو پیس پر عمل در آدمی انتظامیہ کیلئے چیلنج بن گئی مچھلی منڈی روڈ پر جانوروں اور پرندوں کی خریدوں فروق جاری بغیر ماسک اور سماجی فاصلے کے لوگوں کا حجوم وزرگ اور کم سن بچے بھی موجود دفعہ 144 کا نفاظ کاغذوں تک محدود رہ گیا ملتان میں سمارٹ لوگ ڈاؤن کی خلاف ورزی پر انتظامیہ ان ایکشن 49 کاروباری مراقع سیل 3 لاکھ سے زیاد کے جرمانے ایک شخص گرفتار لازہ مالک کی خلاف مقدمہ درج ایسو پیس نظر انداز کرنے پر نو بسیں تحویل میں لے لی گئیں سرگودہ کوٹ مومن انتظامیہ کا زخیرہ اندوزوں کے خلاف کریک ڈاؤن مختلف گوداموں پر چھاپے چینی کے تیس سو پچاس پیکس قبضے میں لے لیے گئے آپریشن کی نگرانی اسسسٹن کمیشنر حافظ عبد المناد نے کی غریبوں کے حق پر ڈاکہ لیہ میں رمضان بازار سے سستہ آٹا خرید کر امیروں کو بیشنے کا معاملہ فوکل پرسن رمضان فاروقی کی مدیت میں دکانداروں کے خلاف مقدمہ درج رمضان بازار سے پچیس سہلے آٹا خرید کر رزوان نامی شخص کو فروخت کیا گیا تھا ملتان میں ایام ازا کا پہلا ماتمی جلوس مسجد ابو ذر غفاری سے برامت جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار پیریاغ سنگ پر اختتام پذیر ہوا شرقہ کی جانب سے کرونا ایسو پیس پر عملداری پولیس کی بھاری نفریتہ ینات اور ملتان کے روزے دار ہو جائیں ہوشیار میکمہ موسمیات کی موسم گرم اور خوش رہنے کی پیشکوئی پارہ 38 دکری تک جانے کا امکان لیا کا موسم بھی گرم ججہ حرارت 49 سیٹی گریٹ ریکارڈ کاؤس مٹھن میں موسم خوش گوار ہو گیا